انیس سوئی کیاسی کے انگر اپنی سیٹ سے جا کے بولو انیس سنائی کو اپنی سیٹ پہ جاؤ وہاں سے بولو جو بولتا اپنی سیٹ سے جا کے بولو پورا جائپور موت کے مہانے پر کھڑا تھا جو کچھ ہے سیٹ سے سو لوگ ڈوب گئے تھے کسی طرح سے جائپور بچا ماننے ور اور اس کے تیالیس سال بعد ابھی جو برسات آئی وہ اس سمیں آئی برسات 326 ملی میٹر سے کچھ ہی کم تھی 290 ملی میٹر جائپور دہست کے دھور میں تھا ہماری تیاری جتنی ہونی چاہیے تھی کیا ہم اترے تیار تھے مانیو اور مہودے میں آپ کے مہدھیم سے یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پرساسن کو جتنی تیاری رکھنی چاہیے پرساسن اتنی تیاری نہیں رکھ پا رہا ہے کانگریس کے زمانے کے بھٹاچار کے کارن وہ اتنا ہل چکا ہے کی کام کرنے کے موڈ میں نہیں آ رہا ہے مانیو اور مہودے جائپور کے کلیکٹر صاحب کو میں نے دو مہنے پہلے پتر لکھا تھا کہ گرمی کو کسی طرح سے نکالا ہے اور جل بھراؤ کی تنی سمشتی آنے والی ہے کہ ہم سامنا نہیں کر پائیں گے اب کچھ نہیں اب جو کرنا ہے ان کو کرنا ہوگا یہ کریں گے اس کے باوجود وہ دھیان نہیں دیا گیا اور کس طرح سے لوگوں نے رات کٹی ہے اب میں سامنا نہیں کروں گا یہ کچھی بستیوں کے لوگ گریب لوگ سبیرے رات کو بھیجیتے ہیں سبیرے بھیجیتے ہیں اپنے سنوں گا اب اب عوید روپ سے بسائی ہوئی بستیوں کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں مانیو اور ادھاکش مہودے میرے کو کوئی بات نہیں بولنے دیجئے کھرپلانی جی بیٹھئے کھرپلانی جی بیٹھئے گوپال جی بیٹھئے بیباجن کی ایک منٹ سانت رہی ہے اپنے لوگ سانت رہے ہیں بھارت کی اے بیباجن کے میرے کو امید لئی ہے کہ وہ چپ بیٹھ سکتے ہیں جب ممبئی میں بم حملہ ہوا تو راہول گاندی رات کو پارٹی کر رہے تھے گوڑگاو کے بھار مہود پر لڑکیوں کے ساتھ راچ رہے تھے اکباروں میں چھپا ہے مانیو اور اکباروں میں چھپا ہے پوشٹن میں گرفتدار ہوئے تو ان کے پاس میں جو بریف کیس پر آمد ہوئی اس میں ڈالر رکھے ہوئے تھے ڈالر رکھے ہوئے تھے اور آج بھی جس تین ممبئی حملہ ہوا راہول گاندی گوڑگاو میں پارٹی کر رہے تھے مانیو اور مہود ہے بہر جاؤ مانیو اور مہود ہے آپ کا کوئی کہنا ہی نہیں مان رہا ہے دیش کے سامنے راجستان کے سامنے آپ دا پروندن بڑا بیسہ ہے اور بڑا بیسہ اس لیے ہے کی مانیو جوگش اور گھرگ جوگش اور گھرگ جوگش اور گھرگ ارے یہ ہوتا رہے گا بڑا 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 ب موسیقی